اسلام علیکم فرنڈز اگر آپ لوگ بھی پاکستان سے یو ایس کی ڈنکی لگانا چاہتے ہیں اچھا کافی ساری ویڈیوز جائے جن میں آپ لوگوں کو پتا ہے میکسیکو سے لوگ ہوتے ہوئے جاتے ہیں یو ایس کے لئے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسا ممالک بتاؤں گا تقریباً یو ایس کا ہے اور اس کا فاصلہ جو ہے صرف ڈیڑھ سو کلومیٹر کا ہے اور فرنڈز یو ایس سے ٹورزم کے شپ آتے ہیں اس کنٹری میں کافی زبدیس کنٹری ہے اگر فرنڈز یہاں پر سیلری کی بات کریں تو سیلری بھی آپ لوگوں کو چار ہزار ڈالرز میں ملتی ہے ایک اچھا کنٹری ہے بہترین کنٹری ہے بتاؤں گا کس طرح سے جانا ہے ویزا کیسے لینا ہے اور اگر آپ لوگ اس کنٹری سے آگے یو ایس اللیگل جانا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ لوگ کس طرح سے جانا سکتے ہیں یہ ساری چیز آج کیسے ویڈیو میں ڈسکس کروں گا فرنڈ یہاں پر ہم کسی بھی ایلیگل ایکٹیویٹی کو پرموٹ نہیں کرتے بلکہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کی ایڈوکیشن کے لیے آپ لوگوں کو پتا ہو کہ کس طرح سے لوگ دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے تو سب سے پہلے فرنڈز کنٹری کا نام کیا ہے کنٹری کی بات کرتے ہیں تو اس کا نام ہے فرنڈ دی بہاما بہاما کنٹری ہے فرنڈ یہ ایک کریبین مطلب کے کنٹریز میں آتا ہے ٹھیک ہے کریبین کنٹری ہے فرنڈ اس کے بعد بات کی جائے یہ کافی زیادہ فرنڈ ایکسپنسف کنٹری ہے اگر آپ لوگ جاتے ہیں اس کنٹری میں زیادہ تر جو اس کنٹری کا مطلب کے آپ لوگ سمجھ لے ایک آنمی ہے وہ ساری ٹوریزم کے اوپر ڈپینڈ ہے اور اس میں زیادہ تر جو ٹوریزم کون لوگ آتے ہیں میامی یو ایس سے سارے لوگ اس کنٹری میں آتے ہیں جیسا کہ فرنڈ آپ لوگ دیکھ رہے بھی ہوں گے ان دونوں کنٹریز کے بارٹر میں کوئی بھی اتنا زیادہ مطلب فرق نہیں ہے دونوں پاس پاس ہی اگر فرنڈ آپ لوگ جاتے ہیں بہاما میں تو وہاں سے آپ لوگ جا سکتے ہیں یو ایس کے اندر بھی کیونکہ کافی زیادہ ایسے شپ آتے ہیں کروز اور بڑے بڑے شپ بڑے بڑے شپ میں لوگ آتے ہیں گومنے پھرنے کے لیے مرلہ مال اور یو ایس سے لوگ آتے ہیں اس کنٹری میں ٹھہرتے ہیں شام کو وہ واپس چلے جاتے ہیں اور بہت زیادہ مطلب کے بہاما کے اندر جو کرنسی ہے وہ بہامین ڈالر ہے لیکن یہاں پر یو ایس ڈالر بھی چلتے ہیں اگر آپ لوگ بہاما جاتے ہیں تو یہاں پر یو ایس ڈالر بھی چلتے ہیں اس کے بعد فرنڈ یہاں پر بات کی جائے یہ ایکسپینسف کنٹری ہے تو بالکل کافی زیادہ ایکسپینسف کنٹری ہے کیونکہ اس کی جو ٹارگٹ آرڈینز ہے جو لوگ ہیں وہ سارے یو ایس سے آتے ہیں اس کے بعد فرنڈ یہاں پر سیلری میں نے جیسے آپ لوگو بتائیے تقریباً بہاما میں کوئی نارمل بندہ بھی ہے بہاما میں جو رہتا ہے وہ چار ہزار ڈالر منتلی کماتا ہے کیونکہ فرنڈ یہاں پر یو ایس کا اور ان کا کافی زیادہ آپس میں مہنگائی کی بات کرے تو یہاں پر ایک چھوٹا سا برگر بھی اگر آپ لوگ لیتے ہیں تقریباً پندرہ ڈالر کا ہے لے سپس وغیرہ بھی بات کرے تو یہاں پر تقریباً پانچ ڈالر کی آپ لوگوں کو ملتی ہے ایکسپینسف کنٹری اگر آپ لوگ بات کریں روم رینٹ یہاں پر کتنے تو تقریباً اگر آپ لوگ دو دن یہاں پر رہتے ہیں تو آپ لوگوں کو تقریباً ڈیڑھ سو ڈالر پے کرنے پڑیں گے وہ بھی نارمل نارمل سے جگہ بے ویسے کافی زیادہ ایکسپینسف وہ بھی اگر آپ لوگ تالے سے بک کراتے ہیں درواز اگر آپ لوگ جاتے ہیں بک کراتے ہیں تو آپ لوگوں کو اچھا خاصا مہنگا یہ پڑھنے والا ہے تو فرنڈ یہاں سے کافی زیادہ لوگ جاتے ہیں اچھا اب آپ لوگوں نے اس کنٹری میں انٹر کیس طرح سے ہونا ہے بہاما میں جانا کس طرح ہے یہ سب سے پہلے سن لیں بہاما میں جانے کے لئے فرنڈ سب سے پہلے یہاں پر آپ دوستوں کو ویزا چاہیے ہوگا اب آپ لوگ انہیں ویزا کیسے لینا ہے تو فرنڈ بہاما کی اوفیشل ویب سائیڈ ہے بہاما کا ای ویزا ہے ای ویزا آپ لوگ لے لیں گے آن لائن ڈاکومنٹس کیا چاہیے ڈاکومنٹس یہاں پر آپ لوگوں کو سارے چاہیے تقریباً انٹین ٹیکس چاہیے جتنے بھی آپ لوگوں کو داکومنٹس ہوتے ہیں جیسے آپ لوگوں کو پاسپورٹ چاہیے آئی ڈی کاٹ چاہیے آپ لوگوں کا لاسٹ سکس منتھ وائلڈ اور ٹریول پلان یہ ساری چیزیں ہوتل بکنگ وغیرہ ہر چیز آپ دوستوں کو چاہیے پہلے سے جو میں آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں تقریباً ویڈیوز میں زیادہ جو ڈاکومنٹس ہے وہ سارے آپ دوستوں کو یہاں پر چاہیے ہوں گے آپ لوگوں کی سیلری سلپس ہوگی بزنس کرتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگوں کے جو بزنس کے پروف ہے جیسے انٹین ٹیکس چیمبر کارڈ میمبرشپ بینک سٹریٹمنٹ یہ سارے ڈاکومنٹس لاسٹ سکس منتھ کی بینک سٹریٹمنٹ آپ لوگوں نے لگانی ہے اس کے بعد آپ لوگ بہامہ میں انٹر ہو جائیں گے اچھا انٹر کیسے ہونے آپ ڈریکلی پاکستان سے کوئی ایسی فلائٹ بھی نہیں ہے جو سیدھا بہامہ جائے دی بہامہ تو فرنڈ یہاں پر آپ لوگ کس طرح سے جائیں گے ترکی سے فلائٹ جاتی ہے ٹھیک ہے ترکی سے آپ فلائٹ جاتی ہیں وہ بھی کچھ دن ہوتے ہیں پندرہ تریخ کوئی اس طرح جاتی ہے ترکی سے فلائٹ مطلب ہوتے ہوتے ہیں بہت زیادہ کنٹریز آتے ہیں اس کے درمیان جو ترکی پہنچتی ہے یہ فلائٹ تو مطلب اس کی فلائٹ جانا یہاں پر تھوڑا سا آپ لوگ سمجھیں مشکل ہے لیکن کچھ لوگ انڈیا سے لوگ کچھ جاتے بھی ہیں اگر آپ لوگ اس کنٹری میں پہنچ جاتے ہیں تو یہاں سے یو ایس جانا کافی احسان ہوتا ہے میکسیکو وغیرہ سے آپ لوگوں کو کافی زیادہ مشکل لگتا ہے کیونکہ وہ انٹری نہیں دیتے تو اس لیے یہ بھی آپ لوگ پاس ایک آپشن ہے ان دوستوں کے لئے جو مجھے میسج کر رہے تھے کافی زیادہ پچھلے دنوں کے یار ہم لوگ جانا چاہتے ہیں یو ایس میں تو میں ان کو کہوں گا کہ یار آپ لوگ لیگل جانے بی ون بی ٹو ویزا آپ لائے کر لیں اپنی بینک سٹیٹمنٹ سارے ڈاکومنٹس لیگل تیار کریں جہاں پر آپ لوگ نے دس بارہ لاکھ نہیں دس بارہ لاکھ نہیں کم سے بیس پچیس لاکھ رپے لگانے ڈنکی پہ اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ اپنا اچھا بزنس شو کریں کوئی جواب شو کریں اچھی سیلری شو کریں اور تھوڑا بہت ٹورزم کا لیں پانچ دس دس بارہ لاکھ رپے آپ لوگ ٹرائولنگ پہ لگا لیں آپ لوگ کو ویزا مل سکتا ہے اگر آپ لوگ کا فریش پاسپورٹ ہے آپ لوگ کا بزنس اچھا ہے پاکستان میں چھوٹا موٹا بھی ہے تو پھر بھی آپ لوگ ٹرائے کر سکتے ہیں آپ لوگ کو یو ایس کا ویزا ملنے کے چانسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پہ مزید ڈسکس کرتے ہیں کیا ان کا اس کا ڈسٹان ہے اور کیا مطلب کے سارا معاملات ہیں تو فینڈ جیسا کہ آپ دوست آگئے ہیں اس ٹرم کمپیوٹر کی سکرین کے اوپر ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میامی ہے اور یہ بہاما ہے ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ امریکن کنٹری ہے اور یہ ہے بہاما اب بہاما سے فینڈ یہاں پر کافی زیادہ شپ ہوتے ہیں اس زیادہ سے جو مطلب یہ ایک ان کا ٹوریزم کا چکر ہوتا ہے یہاں پر سارے لوگ آتے ہیں گومنے پھرنے کے لئے یہاں پر پارک وغیرہ بھی ہیں جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور کافی زیادہ خوبصورت کنٹری ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے فرنڈ میامی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میامی کا نام تقریباً لوگوں نے سنا ہوگا یونائٹڈ سٹریٹ آف امریکہ زیادہ لوگ یہاں سے جاتے ہیں یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں میکسیکو سے ہوتے ہوئے یہ بارڈر ہے یہ کراس کر کے آگے یو ایس پہن جاتے ہیں لیکن اب یہ ایک نیا کنٹری ہے یہاں سے بھی آپ لوگ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کنٹری ہے فرنڈ تو یہ ساری انفرمیشن تھی آج کی اس ویڈیو میں امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مد بولیے گا اور فرنڈز میں آپ لوگ کو ایک بات اور بتایا چلوں کینٹا میں اگر آپ لوگ آج کل آن لائن جابز اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ ہماری سرویس لے سکتے ہیں جس میں ہم سی بی کور لیٹر اور جابز اپلائی آپ دوستوں کو کر کے دیں گے ویڈیو پسند آئی ہے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مد بولیے گا امید ہے کوئی چیز اس ویڈیو میں مس نہیں ہوگی آن لائن ویزا جہاں سے اپلائی کرتے ہیں اس کا لنک میں